شیئر صاحب متبنہ کسی کو مو بولا بیٹا جو لوگ بنا لیتے ہیں بیٹی بنا لیتے ہیں تو اسلام میں اس رشتے کی کیا حیثیت ہے کیا وہ حقیقی بیٹوں کی طرح حقیقی بیٹی کی طرح ہوتا ہے یا صرف وہ نام کی حد تک ہی اس کا ماں باپ بنتا ہے جو وہ لے پالک ہوتا ہے بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم متبنہ بچہ پہلے بات ہوئے کہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبْ آَحَدِ مِنْ رِجَا لِكُمْ آپ کسی مذکر کے باپ نہیں ہیں اور حضرت زید کی بیوی حضرت زینب انتجاج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی رب نے کی اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر وہ بیٹا ہوتا تو بہو سے شادی نہیں ہو سکتی تھی تو اس طریقے سے ڈبل ڈبل تحقید کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ متبنہ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی لے پالک یا گود لیتا ہے کسی بچے کو تو اس کو وہ بیٹا نہیں کہہ سکتا گودی لیا ہوا ٹھیک ہے لے پالک ٹھیک ہے زبان سے بیٹا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہم تو کسی غیر کے بچے کو بیٹا کہہ دیتے ہیں اس کا بھی باپ کو اببہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہم جو کئی علماء کو والد کہہ دیتے ہیں ابن عباد رحمت اللہ علیہ کو والد کہتے ہیں یہ الگ کہانی ہے لیکن یہ دنیا سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے نمبر دو جب بھی کوئی بچہ لے اس وقت وہ دو سال سے کم عمر کا ہو تو اس کا نام اپنے نام پر نہ لکھوائے میں نے وکیل سے مشورہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کہیں ان کو نادرہ والوں کو تو وارد کی جگہ کو گارڈین وغیرہ کا لفظ بھی علاو ہے سرپرست وہ سرپرست لکھوا دیا جائے اور جو اپنی ولدیت ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے اپنی اوراد نہیں روٹین میں وہی لے رہے ہوتے ہیں جن کی اوراد نہیں ہوتی تو اس کی وراست بھائیوں میں جاتی ہے اب دس کروڑ کی مالیت چھوڑ کر یہ مر گیا اب اس کے مالک اس کے بھائی 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 بہنیں ہیں اور اگر لے پالک بچے کو بیٹے کے طور پر لکھا ہوا ہے تو سارے دس کروڑ کا مالک وہ ہو جاتا ہے تو اس نے غلطی کر کے بھائیوں کا مال اس غیر کو دے دیا تو یہ چور ہو گیا قیامت والدن پکڑا جائے گا اپنے مال میں پکڑا جائے گا تو یہ جائز نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ جب تک یہ صحت کی حالت میں ہے اپنا مال کسی کو بھی دے سکتا ہے تو یہ اس بچے کو بھی کچھ دے سکتا ہے اور مرنے کے بعد وسیعت بھی کر سکتا ہے اور اس کی شرط ہے ون تھرڈ ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کے بھائی اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو ون تھرڈ نہیں ملنا اور اس کو وہ دے رہا ہے جائز ہے لیکن وہ بیٹا بنا کر اس کو سب کا مالک بنا دے یہ جائز نہیں ہے اگر کسی نے پہلے سے ایسا کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو نادرہ میں جا کر چینج کریں اگر وہ یہ نہیں کر پاتا تو پھر ایک ایفی ڈائوٹ لکھے جو سب نشٹرار کے سامنے جا کر لکھے اور اس پر سب بھائیوں کے بھی اس کے بھی سائن ہو کہ میں ہلفن کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا حقیقی نہیں ہے اور یہ میرا وارث نہیں ہے جو میں اس کو خود دے دوں وہ اس کا ہے بعد میں بھی میرا وارث نہیں ہے یا کسی فکیل سے مشورہ کر لے کہ کیا اس کا حال ہو سکتا ہے ایک کام تو یہ کرنا چاہیے تو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ مذکر ہے تو اس کی بیوی لے رہا ہے اس کی بیوی اپنا دودھ اپنی بانجی کا بتیجی کا بہن کا کسی کا پلا دے تو یہ عورت اس کے لئے پھوپی باندے خالہ باندے بہن باندے کچھ باندے تاکہ بڑا ہونے کے بعد اس سے پردانہ کرنا پڑے اور اگر وہ مونس ہے بچی لیے تو پھر اس کا جو شوہر ہے جس نے لے پالک کیا ہے بچے کو وہ جس نے گودی لیا ہے وہ اپنی کسی بہن بیٹی بانجی بتیجی کا دودھ پلا دے تاکہ وہ اس کا محرم رشتہ دار بن جائے اور جب یہ بچی جمع ہو تو اس کو پردانہ کرنا پڑے ان احتیاطوں کے ساتھ اگر آپ لے پالک کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ موسیقا موسیقی